اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کورس کا جلد کے اعتبار سے چھٹا سبق جو ہے انشاءاللہ سے پڑھیں گے مومن کی خصوصیات سب سے پہلے آیات کی تیراوت کریں گے اور پھر انشاءاللہ وفاظ مانی اور مشکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ينصركم اللہ فلا خالب لکم وان يخضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فلیتوکل المؤمنون الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فی سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فی سَبِيلِ وَاللَّذِينَ يُقِيمُونَ حقا لهم درجات عند ربهم ومخفرة ورزق كريم لكن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأنوالهم وأنفسهم وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ذلك بأن الذين كفروا واتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ اولئك هم الصادقون اللہ لا الہ الا وضع للہ فليتوکل المؤمنون صدق اللہ علی عظیم اللہم صل وصلم وزد وبارک على رسول اللہ وآلہ الاتحاد على رسول اللہ وآلہ الاخیار خوب اس سبق میں نئے الفاظ ہیں تو محنوس الفاظ میں اموال مال کی جمع ہے اموال خیرات خوبیاں اچھائیاں اور درجات درجے درجہ کی جمع درجات ہے رتبے غالب غالب یا کامیاب قلوب پلک کی جمع ہے دل مومن ایمان والا اور مومنا ایمان والی مذکر مونے سے اور سبیل یعنی راستہ یہ تو محنوس الفاظ کچھ الفاظ ہیں جو نئے ہیں ان میں سے تتمینوں تتمینوں کا لفظی معنی مونس ہے یعنی سکون پاتی ہے لیکن یہاں پہ ڈل کے لئے استعمال تتمینن القلوب چونکہ جمع ہے تو اس وجہ سے جمع کے لئے مونس کا صحیدہ جو استعمال ہو سکتا ہے کیوں کہ م کسر کے لئے تو اس کو تتمینن القلوب یعنی دل سکون پاتے ہیں لفظی طور پہ تتمینن چونکہ مونس کا حصیہ اس لئے یہاں پہ معنی لکھا ہے وہ سکون پاتی ہے لیکن یہاں دل کے لئے استعمال ہوا ہے دل سکون پاتے ہیں خیرہ اختیار اور رزق نہ یعنی ہم نے روزی دی رزق دیا یا روزی دی فل یتوکل پس یا لہذا وہ توقل کرے یا پھروسہ کرے کہا یعنی اس نے فیصلہ کیا یا وہ فیصلہ کرے لم یرتابو ان سب نے شک نہیں کیا مفلحون کامیاب افراد مفلح کی جمع مفلحون ہے اس کے بعد منزہ یعنی کون یا خضلو وہ چھوڑ دے یا وہ چھوڑتا ہے یقاتلونا وہ سب لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں یکونو وہ تھا یا وہ ہے یانسرو وہ مدد کرتا ہے یانسرو مدد کرتا ہے اور یونفکونا وہ سب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں مبتی ہے الفاظ مانی مانوس اور نیالفاظ ان کو نظر آپ دیکھیں نمبر ایک ہے صحیح جواب پر نشان لگائی ہے علیف کون سا جس صحیح ہے نمبر وان ایزا منزا قوہ علیف جب جو کہ قاضی بے جب کون اس نے فیصلہ کیا کون سا ٹھیک ہے بے بے ٹھیک ہے جب کون اس نے فیصلہ کیا احسان بہت خوب دو ینفقون یقاتلون مفلحون علیف تم سب خرج کرتے ہو تم سب جنگ کرتے ہو کامیاب بے وہ سب خرج کرتے ہیں وہ سب جنگ کرتے ہیں وہ کامیاب افراد کون بے صحیح بے صحیح احسان تین تطمئنو یخزلو رزقنا علیف وہ سکون پاتی ہے وہ چھوڑتا ہے ہم نے روزی دی بے تم سکون پاتے ہو تو چھوڑتا ہے ہم روزی دیتے ہیں علیف صحیح احسان چار یانسرو یتوکل خیارہ علیف وہ مدد کرتا ہے وہ توقل کرتا ہے اختیار بے وہ مدد کرتا ہے تم توقل کرتے ہو خوبی علیف ٹھیک ہے احسان پانچ سبیل لم یرتابو خیرات علیف راستہ ان سب نے شک نہیں کیا اختیار بے راستہ ان سب نے شک نہیں کیا اچھائیاں بے احسان خیرات یعنی اچھائیاں بے صحیح اچھائی اچھائی آپ اس کا بے جو کونسا جواب صحیح ہے نمبر ون وہ لوگ جو وہ لوگ ہی مومن ہیں حقیقتا نمبر ون بے اچھائی آئے اچھائی ہم مومنون حقا بے ٹھیک ہے بے ٹھیک ہے اچھائیوا ہم ہم خوامantas کون سا ٹھیک ہے علیف ٹھیک ہے جو لوگ ایمان لئے وہ سب جنگ کرتے ہیں خدا کی رحمے علیف اللہزین کفروا یقاتلون فی سبیل التعبود بے اللہزین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ کون سا ٹھیک ہے بے صحیح اللہ بے صحیح فی سبیل اللہ یعنی خدا کی رحمے جنگ کرتے ہیں چار اور خدا پر پس وہ توقل کریں مومنین وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بے عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ علیف ٹھیک ہے احسن پانچ وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا سر پرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے علیف وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا اتَّبْعُوا وہ اس وجہ سے کہ خدا سر پرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے علیف وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبْعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ بے ذَالِقَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا کونسا چاہیے بے صحیح ہے احسان ماشاءاللہ اب اس کے بعد آجیں محشک نمبر دو بارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائیں تو دو ترجمہ میں سے ایک ترجمہ ٹھیک ہوگا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ علیف مومن وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے بے مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے خدا اور اس کے رسول پر کونسا ٹھیک ہوگا بے ٹھیک کیونکہ اِنَّمَا کا معنی علیف میں نہیں کیا گیا صحیح ہے تو اِنَّمَا یعنی صرف یا فقط مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ ان خدا اور اس کے رسول پر بے ٹھیک ہے ہاں نہیں علیف میں دیکھیں اِنَّمَا کا معنی نہیں کیا گیا صحیح نا تو اس وجہ سے بے ٹھیک ہے بے صحیح دو اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ علیف جو لوگ قائم کرتے ہیں نواز کو اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں بے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائم کی نماز اور جو روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے خرج کرتے ہیں کون صحیح ہے جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں علیف ٹھیک ہے احسان تین وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ تم سب کو تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے تمہاری اس خدا کے بعد جنہی علیف ٹھیک ہے احسان چار ذَلِكَ بِعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُتَّبِعُ الْبَاطِلَىٰ علیف وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی بے وہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی بے ٹھیک ہے ہاں چونکہ پاسٹ ہیں کفرو اطبعو پاسٹ ہیں تو اس اطبع سے ہے بے ٹھیک ہے احسان پاس الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ علیف جو لوگ ایمان لے وہ سب جنگ کرتے ہیں رائے خدا میں بے جو لوگ ایمان لائے مارے جاتے ہیں رائے خدا میں ٹھیک ہے احسان خب اب آپ نے ایک ایک آیت کا ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے پہلی آیت کا ترجمہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اس آیت کا ترجمہ جو ہمیں کہیں اِنَّمَا اِنَّمَا فَقَتْ یا صرف یہ معنی ہوتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فَقَتْ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ یعنی ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو کیونکہ پوری آیت نہیں آئی فقط ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں تک سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوْ ہاں جی اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے انہیں شک نہیں کیا جی سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوْ پھر ان سب نے شک نہیں کیا یارتابو لفظی معنی ہے وہ شک کرتے ہیں لیکن لَمْ آیا ہے تو لَمْ کی وجہ سے ماضی میں بھی بدل جاتا ہے اور منفی میں بدل جاتا ہے انہیں قائدہ اور قانون آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی فیل مزارے پر لَمْ آتا ہے تو پہلے یہ بتایا جلدی اول میں تو یہ ماضی منفی میں بدل جاتا ہے فیل مزارے یارتابو یعنی وہ شک کرتے ہیں لَمْ یارتابو انہوں نے شک نہیں کیا ٹھیک ہے تو پھر ان سب نے شک نہیں کیا اُلَائِكَ أُمُ السَّعَدِقُونَ سکتے ہیں وہ لوگ خود ٹھیک ہے اُلَائِكَ أُمُ السَّعَدِقُونَ یعنی وہی لوگ سچے ہیں یا وہ لوگ خود سچے ہیں ٹھیک ہے یہ اُلَائِكَ أُمْ یہاں پہ تاقید کے لئے آگیا ہے یعنی اُلَائِكَ مطلبہ وہ کیا وہ لوگ ہم یعنی وہ لوگ تو پھر کیا ہوگیا وہی لوگ ٹھیک ہے ہم اس طرح مانع کریں گے وہی لوگ سچے ہیں یا وہ لوگ خود سچے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ جی یہ میں بتائیں احسن اُن سب کے لئے درجے ہیں اندہ ربیم اُن کے رب کے پاس بہت خوب مَاقْفِرَةٌ وَرِزْكُنْ قَرِيمٌ جی یہ میں جی یہ رہتون دخشش ہے وَرِزْكُنْ قَرِيمٌ اور قابل قدر یہ رتب والا رِزْك ہے احسن تَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ تَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ جی یہی قُلُوبُهُمْ یعنی تَتْمَئِنُ یعنی سکون پاتے ہیں قُلُوبُهُن کے دل قُلُوب یہاں پہ فائل ہے ٹھیک ہے وہ جو آپ تجمہ کریں نا کہ اللہ کے ذکر وہ الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ وہ پورا فرائت جب ہو جائے گی نا الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبُ کیا آگا ہو جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں دل تَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ٹھیک ہے یہاں پہ تَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ ان کے دل اتمنان پاتے ہیں سکون پاتے ہیں تَتْمَئِنُ سکون پاتے ہیں قُلُوبُهُمْ ان سب کے دل يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التَّعُوت جو قاتلون وہ سب جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں فِي سَبِيلِ التَّعُوت تَعُوت کے راستے میں سرکشوں کے راستے میں شیاطین کے راستے میں اُلَائِكَ لَهُمُ الْخِيَارَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ انہی لوگوں کے لئے خیرات یعنی نیکیاں ہیں اچھائیاں ہیں انہی لوگوں کے لئے اچھائیاں ہیں اگر مدد کرے تم سب کی اللہ یعنی اگر اللہ تم سب کی مدد کرے فَلَا غَالِبًا لَكُم نہیں ہے غالب تمہارے لئے یعنی تمہارے اوپر کم یہاں کا معنی کریں گے لکم میں لام کا جو معنی یہاں پہ کریں گے پار کے معنی میں ہوگا فَلَا غَالِبًا لَكُم یعنی پاس نہیں غالب تم پر لکم یعنی تمہارے لئے مراد یہ کہ نہیں ہے غالب تم پر اتبع الحق میں ربہم یہ آپ صحیح ہے اتبع اور اتبع میں پار کے یہاں اتبع ہو ہے اتبع تم پہلے لئے کرو حق کی میں ربہم اپنے رب کی طرف سے احسان وَمَا كَانَ لِمُومِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِ یہ غلام حیدر صاحب بتائیں جب اللہ فیصلہ کرتا ہے اللہ فیصلہ کرے یا فیصلہ کردے جب اللہ فیصلہ کردے چودہ یہ کوئی اختیار احسن بہت خوب مومنین کافروں کو سرپرست نہ بنیں مومنین کو چھوڑ کر تو یہ خالی جگہ میں کہای گا من دون المومنین احسن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ خَالِجِقَ رَحْمَتًا لِلْمُمِنِينَ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے اس کو جو شفا و رحمت مومنین کے لئے یہاں پہ کہای گا خالی جگہ میں مَا هُوَا لِلْشِفَا مَا هُوَا شَفَاعُن ٹھیک ہے مَا هُوَا شَفَاعُن وَا رَحْمَتٌ لِلْمُمِنِينَ تیسری آیت میں خالی جگہ وَالْعَضْ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَاجَةً لِلْمُمِنِينَ خَلْقِ يَا خُدَانِ آسمانوں اور زمین کو برحق یقیناً اس میں ایمان والوں کے لئے ایک نشانی ہے تو یہاں خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ جی خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ السَّحْسَان چار لئے اخرجاكم خالی جگہ نور وَقَانَ بِالْمُمِنِينَ حِیمَا تاکہ نکالے تم سب کو اندھیروں سے روشنی کی طرح اور وہ تھا مومنین کے لئے نہایت سائم کرنے والا مِنَ الظُّلِمَاتِ مِنَ الظُّلَمَاتِ لَلْنُورِ احسان پانچ ہے وَقَالِ جَگَا وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور خدا کے لئے ہے عزت یا غلبہ اور اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے لیکن منافقین نہیں جانتے ہیں عزت تو یہاں کیا ہوگا خالی جگہ میں عزت وَلِلَّهِ عزت وَلِلَّهِ لَعْزَتُ وَلِرَسُولِهِ اللہ کے لئے عزت اور اس کے رسول کے لئے احسان خب اب ہم پانچ میں مشک یعنی ایک آیات کا ترجمہ کریں گے ایک آیات کے ترجمہ ہم کریں گے انشاءاللہ خب پہلے آیت ہے اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا خَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْزَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ وَعْلَى اللَّهِ فَلْيَتْوَقَّلِ الْمُومِنُونَ وہ مدد تو کرے تمہارے اگر اللہ تمہارے مدد کرے تو کوئی غالب نہیں تم پر اور اگر وہ چھوڑ دے تم سب کو کون ہے جو مدد کرے تم سب کی اس کے بعد اور اللہ پر ہی ذروسہ کرتے ہیں کرنا چاہیے مومنوں کو مومنوں کو اللہ ہی پر دروسہ کرنا چاہیے بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب اگر مدد کرے تم سب کی اللہ پس کوئی غالب نہیں تم پر پس نہیں غالب ہوگا تم پر کوئی بھی وَإِنْ يَفْضُلْكُمْ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْزَ اللَّذِي پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا مِنْ بَعْدِ اس کے بعد اور اللہ پر ہی مومنوں کو توقع کرنا چاہیے دوسری آیت ہے اللَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التعووت ماشاءاللہ جو لوگ ایمان لئے وہ سب جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ سب جنگ کرتے ہیں تاؤوت یا شیعتین کے راستے میں تیسری آیت ہے انم المومنون قال جگہ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ سُوَلَاتَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَلَائِكَهُمُ المومنونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتُنَ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ كَرِيم تو وہ ہے جو نماز کائن کرتے ہیں اور ہمارے دیئے کے رسمیں ہمارے دا میں خرش کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں ان کے لئے درجی ہے ان کے رب کے پاس اور بخشی جور عصد والی ماشاءاللہ ان نماز کا مانا بہتر ہے کہ ہم صرف یا فقط مانا کریں باقی تو ہم ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے اپنے یعنی فقط مومنین یا ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا انفاق کرتے ہیں یعنی خرش کرتے ہیں وہی لوگ اولائی قومت مومنون وہی لوگ یا وہ لوگ خود حقیقی مومن ہیں المومنون حقن حقیقی مومن ہیں اور ان سب کے لئے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور قابل قدر یعزت والا رزق ہے احسن اور چوتھی آیت ہے حقن کو تذرورش کر لے حقن کا انہیں یقین کیے نا یہ حقن لیکن الرسول لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جاہدو بی اموالہ وہ سب جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ذریعے اور انہی لوگوں کے لئے خوبیاں ہیں اور وہی لوگ فلح پانے والے ہیں یا کامیاب ہیں پانچویں آیت ہے اللہ بی ملتا ہے اللہ بی ملتا ہے اللہ بی ذکر اللہ تتمین القلوب اللہ بی ذکر اللہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل تتمین قلوب ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں یا ان کے دل سکون پاتے ہیں بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے آگا ہو جاؤ بذکر اللہ تطمئن القلب آگا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں انہیں دلوں کے سکون کا ذریعہ فقط اللہ کا ذکر ہی ہے آیت نمبر چھے وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَوَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَتُ مِنْ عَمْرِهِمْ امن کے لئے اور نامومنہ کے لئے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی عمر میں فیصلہ کریں یہ کہ ان سب کا اخیار تھا اس کے حکم میں سے یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ وہ جگہ اَيَكُونَ لَهُمْ کے ہون کے لئے اختیار مِنْ عَمْرِهِمْ اپنے عمر میں عمر یعنی امور کام عمر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے عمر کا مطلب کام امور ٹھیک ہے عمر کے کئی معنی کیا گئے تھے نا کہ وہ ان کے لئے کوئی اختیار ان کے امور یعنی اگرچہ ان کا کام ہے ان کے امور ہیں ان کے ذات سے متعلق چیزیں ہیں لیکن جب اللہ اور رسول ان کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اب ان کو اپنے کاموں میں اپنے امور میں کوئی اختیار نہیں ہے پھر اللہ اور رسول کا حکم مقدم ہے ہر کام کے اوپر یعنی آپ کو کہے میرا یہ تو شخصی چیز ہے یہ شخصی کام ہے نہیں وہ جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب آپ کا اختیار کسی معاملے میں نہیں چلے گا تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو یہاں پہ یہ فرم ہے کہ مومن تو وہ ہیں وَمَا كَانَ لِمُومِنِنِ نہیں ہے کسی مومن اور مومنہ کو کوئی حق حق بریکر میں حملی آئیں گے نہیں ہے مومن کسی مومن اور مومنہ کو کوئی حق کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا یا کسی معاملے کا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُمِنْ عَمْرِهِمْ کہ ہو ان کے لئے کوئی اختیار ان کے امور میں یا ان کے معاملات میں یہی فتق والا مسئلہ بھی یہاں پہ یہی بات آتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں سالسی کرنے والے جب رسول نے خود فدد دے دیا بی بی ظاہرہ کو تو آپ پھر بعد میں کون ہوتے گواہ طلب کرنے والے ہیں جب رسول خدا نے فیصلہ کر دیا اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں اللہ اور اس کا رسول کا حکم سب کے اوپر مقدم ہے اسی طرح سے آیت نمبر ساتھ ذالک بِعنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا قَفَرُوا اتَّبِعُ الْبَاطِلَ وَعَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ جو ایمان دیکھیں ایک تو یہ کہ انہ جو ہے اور انہ میں فرق آپ نے پہلے بھی بتایا انہ یعنی بے شاک انہ کے یہ کہ ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا فرق انہ کا مطلب ہوتا ہے کے یہ کہ ٹھیک ہے انہ انہ بے شاک انہ کے یہ کہ اب یہاں پہ ذا لے کا بے انہ آیا ہے تو بے بے سبب بے کی وجہ معنی ہم کریں بے سبب یا اس وجہ سے کے انہ کے انہ کا معنی ہم گئے کہ بے کا مطلب سبب یا وجہ ذالک بے انہ اللہزین کفرو یہ ذالک نہیں یہ یا وہ بے انہ یعنی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا والطبع اور پیروی کی باطل کی اور یہ کہ انہ یعنی اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے پیروی کی آمن الطبع الحق انہوں نے پیروی کی حق کی من رب بہم اپنے رب کی طرف سے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے پیروی کی باطل کی اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمومن ہیں جو ایمان لے انہوں نے پیروی کی حق کی من رب بہم اپنے رب کی طرف سے انہ اور انہ میں فرق بتائیں انہ یعنی بے شک یقیناً ہوتا ہے انہ کے یا یہ کے کہ یا یہ کے آیت نمبر آٹھ ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے اور ان لوگوں کے لئے کوئی سرپرست ہے جو جنہوں نے کفرک کیا کیا ذَلِقَ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے اور یہ کہ کافروں کے لئے کوئی سرپرست نہیں ہے لَا مَوْلَى لَهُمْ کوئی سرپرست نہیں ہے قبع آیت نمبر نو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَعْبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُولَائِ قَوْمُ الْمُسْوَادِقُونَ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ مومن لوگ یا ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے اللہ اور اس کے رسول پر سُمَّ لَمْ يَرْتَعْبُوا پھر انہوں نے شک نہیں کیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ذریعے فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں اُولَائِ قَوْمُسْوَادِقُونَ وہی لوگ سچے ہیں فقط مومن یا صرف مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر ان سب نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راستے میں وہی لوگ سچے ہیں یا وہ لوگ خود سچے ہیں دسویں آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا وعلاللہ فلیت وکا للمومنون یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ لا الہ الا ہوا یعنی اللہ نہیں معبود سوا ہے اس کے MMA یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ پر ہی مومنوں کو توقع کرنا چاہیے وعلاللہ ہے اور اللہ پر ہی فلیت وکا للمومن prior confident مومنوں کو توقل کرنا چاہیے خوب بہت خوب ماشاءاللہ اب ہم دیکھیں اس سبق میں کچھ عربی گریمر بھی موجود ہے اور وہ فیل ماضی واحد غائب کے بارے میں ہیں تو فیل ماضی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاس کے معنی میں ہوتا ہے اور اس میں سے جو واحد غائب ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آج کہ مندرجہ دل افعال پر اگر آپ توجہ کریں مثلا خالا قا اس نے پیدا کیا قالا اس نے کہا قصبت اس نے حاصل کیا حدا اس نے ہدایت کی تو یہ کیا ہے مذکورہ افعال جو ہیں غائب کے معنی میں ہیں یعنی ان کا کرنے والا وہ شخص وہ یعنی شخص نہیں جو سننے والا یا کہنے والا یعنی مقاتب نہیں ہے حاضر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ ہمارے درمیان موجود نہیں اس کو غائب کہتے ہیں تھارٹ پرسن جسے کہتے ہیں پھر یہ فعل کیونکہ ایک آدمی کے ذریعے سے انجام دیئے گئے ہیں لہذا یہ فعل واحد ہیں ایک وہ تو واحد ہے اگر زیادہ ہوں تو جمع ہو جائے گا اگر فعل مثلا قصبہ اور فعل قصبت ان دونوں کو دیکھا جائے جن کے دن میں فرق نظر آئے گا پہلے والا فعل مذکر کے لئے قصبہ اور قصبت مونس کے لئے یعنی فعل ماضی میں اگر آخر میں تا آ جاتی ہیں ساکتو یہ مونس کی علامت ہے جیسا کہ آپ ملائزہ کر رہے ہیں کہ فعل مذکر کے آخر میں تا بڑھانے سے فعل ماضی مونس خائب بن جاتا ہے خالقہ اس نے پیدا کیا خالقہ اس ایک مونس نہیں نہیں قورت نہیں پیدا کیا اس طرح سے یہ مونس بن جاتا ہے تو پس یادانی کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیز تیرہویں سبق میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ صرف مونس لفظی مونس جنس پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بعض اشیاں ایسے ہیں جیسے آئین شمس وغیرہ وہ بھی مونس کہلاتی ہیں کہی جاتی ہیں مثلاً الشمس و ازا طلعات لیکن تو یہاں پہ طلعات مونس استعمال ہوا ہے کیونکہ شمس کے لئے سورج کے لئے مونس کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی بعض چیزیں ان کے لئے لفظ مونس استعمال ہوتا ہے جیسے شمس آئین ہے وغیرہ تو اب یہاں پہ یاد رکھنے کے لئے پس پہلے ماضی وائد غائب کیا ہے اگر پہلے ماضی وائد مذکر کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جائے ساکن تا تو یہ وائد مونس غائب بن جاتا ہے جیسے طلعات سے طلعات اور داخلات سے داخلات یہ مونس وائد مونس بن جاتا ہے تو وائد مذکر اور وائد مونس شروع ہمیں یہاں پہ بتایا کہ اب یہاں پہ اسی کی مشکل کے وائد مذکر سے وائد مونس بنائیں ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں پہ بتایا آمنہ سے آمنت ٹھیک ہے اسی طرح داخلات سے کیا ہو جائے گا داخلات خارجہ خارجہ صحیح رزقہ 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 زارابہ 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 آسان اور اس کی بعد ہے قوطالہ 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 یعنی یہ وائد مذکر اور وائد مونس وائد کے لیے یہاں پہ بتایا گیا تو اس طبق میں جو مفاہیم ہے مومن کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ مومن کی چند خصوصیات ہوتی ہیں سب سے پہلی خصوصیت مومن کی سچائی ہوتی ہے سچا ہوتا ہے مومن نماز قائم کرنا انفاق پی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا خدا پر توقل کرنا خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون کا ملنا یعنی مومن کی علامت ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے سکون پائے تو وہ مومن ہے اور جس کا دل گانوں سے سکون میں پائے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے مومن نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا دل دعا سے مناجات سے نماز سے سکون اس کو ملتا ہے تو وہ مومن ہے ٹھیک ہے یہ پہچانونی چاہیے تو ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم نماز پڑے تو ہمیں سکون ملے ایسا نہیں ہوتا نہیں ساتھ اور خضور قلب کے ساتھ اور اللہ کی طرح توجہ کرتے ہوئے نماز پڑے تو یقیناً ہمیں سکون ملنا چاہیے ٹھیک ہے اور درچہ وہ کہہ کیات کا مفرق ہو سکتا ہے کبھی زیادہ سکون ملتا ہے کبھی کم ملتا ہے لیکن ملنا چاہیے یعنی اگر ہمارے مومن ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہمیں سکون ملنا چاہیے اللہ کے ذکر سے اور اسی طرح حق کی اعتبار مومن حق کی پیروی کرتا ہے اور شکریہ خصوصیت یہ بیان کی کہ خدا کی راہ میں جہاد اور جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر جنگ کرنا نہیں ہوتا جہاد یعنی کوشش اللہ کی راہ میں کوشش کرنا سٹرگل کرنا جو جس طرح سے بھی اللہ کی راہ میں کوشش کر سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے اور خدا کی بلایت کے تحت ہونا اللہ کی بلایت سے کبھی بھی خارج نہ ہونا یہ مومن کی خصوصیات ہیں کہ مومن جو ہے وہ قرآن کی نظر میں اگر آپ کہیں کہ مومن کی کیا خصوصیات ہیں تو یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں یعنی ایمان کی علامات یہ وہ بیان کی گئیں اور آیات کا تذکرہ موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے ان تمام خصوصیات کے ساتھ مومن بننے کی سچا اور حقیقی مومن بننے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری آقوت کے خیر فرمائے دنیا اور آخر کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُخَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْحِرِينَ